سیدھا آئیے مرنگکہ میں چیچن کا ودوان سا کھملہ with the visuals راہول چیچن چیف رامزان کادیروف نے جاری کیا ویڈیو دکھائیے ذرا ویڈیو بڑا خضرناک حملہ کیا گیا ہے ایم بینز اپ چیچن کے اکمکت یونٹ کا گھا تک حملہ ہوا ہے ڈرون اور ٹانک سے یکریلی پوزیشنز کو کیا گیا تباہ کادیروف نے جلد مرنگکہ پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے یہ دیکھئے باک مکت ویڈنر نے قبضہ کیا اس سے ہٹے اب مرنگکہ پہ آپ کے سامنے جو تصویر دکھائی دے رہی ہے مرنگکہ پہ چیچن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے آئیے کیو ری پر رات بر روس کا ائر سٹرائک دکھائیے ذرا صرف بریکنگ کیو ری پر کئی ڈرون سے اٹیک کی ریپورٹ with the visuals now کیو ری میں یوٹیلٹی کمپنی پر حملہ کیا گیا ہے کیو ری میں روس کے ڈرون حملے کا ویڈیو آیا سامنے یوکرین نے روس کے چھت ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے آئیے کیو ری میں یوکرین کا بڑا نقصان بریک کریے کیو ری میں یوکرینی ریڈار سسٹم نشٹ ہو گیا with the visuals روس کے پیسیفک فلیٹ کا حملہ ہائی الیٹ پر روسی نیوی کا پیسیفک فلیٹ یہ دیکھئے اب آپ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے آئیے اور ڈس اپ پر روس کا سیریل اٹاک بریک کریے with the visuals نیکولیو پر روسی ڈرون کا ویڈوان سکھ حملہ گیرین ٹو ریو ٹو سے یوکرین کے پوزیشنز کو کیا گیا ٹارگیٹ روس کا گیرین ٹو ڈرون سے کئی جگہوں پر حملہ کیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے آئیے نیپرو پیترو ویسک میں ائر ریڈ الارڈ بریک کریے with the visuals نیپرو پیترو ویسک میں رات بار حملے کی ریپورٹ روس نے ڈرون اور راکٹ سے کیا گیا حملہ لوگوں سے شلٹرز میں رہنے کی اپیل کی گئی یہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لیجئے اور سیدھے چلیے پی کے شروع صرف سر کے پاس سر اس یوت میں ایک سب سے گلیرنگ فیکٹ ہے کہ ابھی تک رشیہ نے سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے ابھی تک ٹارگٹ نہیں کیا ہے سیویلین علاقوں پر جو military facilities ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شہروں اور جو وہاں پر الگ الگ علاقے ہیں ان میں نانسوپ بمبارڈمنٹ چل رہا ہے نشانت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ابھی بھی یہ جو وارفیر ہو رہا ہے یہ بہت رسٹرینڈ وارفیر ہے کیونکہ اس میں دیکھئی جا تو land forces میں جو activity ہو رہی ہے وہ action ہو رہا ہے اور دوسرا ڈرونز کی طرح تھوڑی وہ ہو رہے ہیں launches ہو رہے ہیں اور جو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں لیکن جو ہم کہتے ہیں air power کا جو accession ہوتا ہے اور marine power کا جو ہوتا ہے اس کا بالکل ایک طریقے سے نام و نشان نہیں ہے اس کا مطلب پتن ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیویلینز کی کسی طریقے سے زیادہ چھتی نہ پہنچے لیکن وار زون میں ہوتا کیا رشان کہ جتنے سیویل انسکلیشنز ہوتے ہیں چاہے وہ educational ہو hospital ہو اس پہ جا کر کے فوجیں اپنا equipment اپنے launchers اپنے anti-air time guided missiles وغیرہ لکھ لیتے ہیں کیونکہ man pets کا زمانہ ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا آتا ہے اس پر در انفرمیشن جو ہیومن کے ذریعے ملتی ہے سیٹائٹ کے ذریعے ملتی ہے یہ کسی اور دیریس سر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا point taken تھوڑا سا سنشیب میں رکھے گا اپنے reactions کو سر